بادل سا گرچے ہم ساپن سا پرسے ہم سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم سکول چلے ہم گوڈ مارننگ بچو آج ہم نے جو ہے وہ چپٹر سیکنڈ شروع گیا تھا پارٹس آف تا پلانٹ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے پڑھا تھا کچھ لیف سٹم فروٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہاں سے نکلتا ہے اور اس کے آگے ہم آج پڑھ رہے ہیں تو زیادہ تر جو ہمارے پلانٹس ہیں وہ کس سے اگتے ہیں بیج سے اگتے ہیں زیادہ تر جو نائے پودے ہوتے ہیں وہ کس سے اگتے ہیں ہمارے سیٹ سے گرو کرتے ہیں مطلب اگر ہم سیڈ میٹے میں ڈالیں گے تو ہمارا نائے پودہ تیار ہوگا سیڈز آر یوجوالی پروٹیکٹڈ انسائیڈ دا فروٹ اور سیڈز جو بیج ہو رہا ہے وہ اکثر رہا ہے جو اس کے اندر فروٹ کے اندر جو سیڈ ہوتا ہے وہ فروٹ جو ہے وہ اس سیڈ کو اکثر بچاتا رہتا ہے کیونکہ سیڈ ہمیں کہاں سے ملتا ہے فل سے ملتا ہے جب ہم فل کھاتے ہیں تو فل کے اندر فروٹس کے اندر سیڈ ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہو کہ تو مطلب کی جو سیڈ کے اندر سے کیسے بچائے جاتا ہے جو بیج ہے اس کو اندر سے کیسے بچائے جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں مطلب وہاں ایک بی بی پلانٹ ہے مطلب ایک بی بی پلانٹ ہوتا ہے اور ایک مدر پلانٹ ہوتا ہے جو مدر پلانٹ ہوتا ہے وہ بی بی پلانٹ کو سب کچھ کھانا وغیرہ اندر سے ہی دیتا ہے تاکہ جو بی بی پلانٹ ہے وہ اپنے اچھے سے گروت کرے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے پڑھ رہے ہیں اور جو ہمارا بیج ہوتا ہے اس کو کافی جو ہوا کی زیادہ ہوا چاہیے ہوتی ہے مطلب اور جو اب سیڈ کی جرمنیشن ہوتی ہے تو اس کو ہوا پانی اور ہیٹ کی کافی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے ملنا ضروری ہوتا ہے اور پھر جب یہ تین چیزیں اس سیڈ کو ملتی ہے تو وہ ایک مطلب کیا ہے پلانٹ جو ہے وہ بی بی پلانٹ گروئنگ مطلب اگنا شروع کر دیتا ہے یہ اگتا ہے تب تک اگتا ہے تب تک اگے گا جب تک یہ پورا پلانٹ بڑا پودا نہ بن سکے اور تب تک یہ بی بی پلانٹ جو ہے وہ گروت ہوتی رہتی ہے گروت تو ایسے اس کی ہوتی رہتی ہے جب تک یہ مطلب ایک قسم کا اولڈ ایج مطلب بڑھاپا نہ آئے ایک پرانٹ کا مطلب اس کی برانچز وغیرہ کار نہیں دی جائیں سڑ نہ جائے تب تک اس کی گروت ہوتی رہتی ہے بنینا سیڈز دو ناٹ گرو انٹو نیو پلانٹس ٹھیک ہے تو بنینا سیڈز جو ہوتی ہے وہ نیو پلانٹس میں گرو نہیں کرتی ہے مطلب نایا پودا تیار نہیں کرتی ہے اس کے جو سیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بنینا سیڈ اس لئے گرو نہیں کرتا ہے کیونکہ نیچر کی طرف سے اس کے سیڈ نہیں ہوتے ہیں تب ہی جو بنینا کے سیڈ نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ نیو پلانٹ اگاتا ہے ٹھیک ہے گرو کرتا ہے تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے اور سارے بچے اس کو اچھے سے پڑھیں گے بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے یہ اور اچھے سے پڑھیں گے اس کو مین مین پائنٹ یاد بھی رکھیں گے اور اس کا ہومورک بھی کر کے میرے واتس ایپ نمبر پر سینڈ کر دینا اور آپ کو کہیں سمجھ یا کہیں پرابلم آ رہی ہے کہیں سمجھ نہیں آتی ہوگی تو آپ مجھے میرے واتس ایپ کے تھرو میسیج بھی کر سکتے ہیں یا مجھے پرسنل کونٹیکٹ کے تھرو بھی آپ اپنے ڈاؤٹس کنفیوجن کلیئر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھنا تھینکیو سو مچ